موڈی حکومت اپنی پرپیگنڈا میشنری کے ذریعے مقبوز جمہور کشمیر کی زمینی حقیقت کو دنیا سے چھپا نہیں سکتی بھارت جوٹا پرپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوز جمہور کشمیر میں امن بحال ہو رہا ہے بھارت دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوز جمہور کشمیر میں نام نحاد امن آر ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے حالانکہ پانچ اگز دوزار انیس کے بعد مقبوز جمہور کشمیر کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے لاکھوں کشمیری بیرودگار ہوئے تاجر اور دوسرے کاروباری حضرات محتاجی سے دوچار ہوئے موڈی حکومت نے پانچ اگز دوزار انیس سے کشمیری عوام پر ظلم و جبر رہانے اور مقبوز جمہور کشمیر کو اپنا ناو آبادیاتی بنانے کی کوششیں تیز کی ہیں بیالی صلح گہر کشمیریوں کے لیے ریاستی ڈومیسائل کا اجرہ اور کشمیری عوام کی جائداد و املاق کی ضبطی بھارتی داؤں کا موہ چڑھاتے ہیں خوف داشت کا معقول پیدا کرنے کے لیے مقبوز جمہور کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجی یہاں دندنہ تیفر رہے ہیں انسانی حقوق کے محافظ اور صحافی بھی بھارتی دشت گھردی سے محفوظ نہیں ہیں ہر طرف خو کا عالم ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بی جی پی حکومت نے پانچ اگر دوزار انیس سے بھارتی فاج پولیس اور بدنامی زمانہ اینائی کی مدد سے کشمیری عوام کو حراسان کرنے اور علاقے کو ایک نو آبادی بنانی کی کوششوں میں تیزی لائی ہے پوری آزادی پسند قیادت کو بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند کیا گیا ہے جبکہ نامنہاد بھارتی لوگ سبا انتقابات کے انعقاد سے قبل ہی ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں عقوبت خانوں اور پولیس تھانوں میں بند کیا گیا ہے بھارتی ہر درمی تنازع کشمیر کے حل اور خطے کی امن و سلامتی اور ترقی کے راہ میں واحد اور سب سے بڑی اور رقاوٹ ہے مقبوز جمہور کشمیر میں موڈی کی انتحاب پسندانہ پالسیو نے پوری جنبیش شاہ کے امن و استقام کو دعب پر لگا دیا ہے مسئلے کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کی مطابق حل کیے بغیر خطے میں پائدار امن و استقام ممکن نہیں ہے اور بھارتی حکمران جتنا جلد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسئلے کشمیر ہی اس خطے کی امن و سلامتی کی راہ میں رقاوٹ ہے اتنا ہی یہ خود انہی کے حق میں بہتر ہوگا جبکہ خود بھارتی عوام بھی امن و سلامتی کے خواہش مند ہیں کیونکہ مسئلے کشمیر کے حل کے ساتھ امن و استقام اور خوشحالی وابستہ ہیں